اللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا حادی له اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحديث کتاب الله وخیر الحدي حدي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم واشر الامور محدساتها وکل محدسة بدعہ وکل بدعہ دلالة وکل دلالة في النار اللہم سلع على محمدٍ وعلى آل محمد كما سلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمیدٌ مجید اللہم بارک على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمیدٌ مجید فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ہر قسم کی کبریائی اور بدرگی تعریف اور توصیف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے خاص انگن درود و سلام آسمان کے تاروں سے دیادہ ریت کے ذرات سے زیادہ اور آسمان کے قطروں سے زیادہ درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ایک بڑا خوبصورت ہو دین ہے کامل ذابطہ حیات ہے اور اس کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے بنیال اسلام علیہ خمس مشہور حدیث ہے شہدتین کے بعد نماز نماز ستون ہے دین کا اور نماز کے لیے مسجد کی ضرورت انتہائی ضروری وَرْقَعُوا مَعَ الْرَّاقِعِينَ رُکُو کیجئے رُکُو کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے اور مسلمانوں کو آپ کی خبر ہوئی رودانہ کی بنیاد پر مسلمان پہاڑی پر جاتے آپ کی راہ تکتے امائی بن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی عمر ابن عوف جو قباہ میں تھے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا آپ کے استقبال کے لیے اور صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور وحی نادل ہو رہی تھی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا اللہ آپ کا مولا مددگار وَجِبْرِيْلُ وَجِبْرِيْلُ علیہ السلام بھی وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک اہلِ ایمان بھی اور اس کے بعد وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير آپ کے مددگار اللہ کے فرشتے قبہ میں آپ نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق چوبیس دن قیام فرمایا اور پہلی مسجد کی بنیاد رکھی مسجد قبہ تقوی کی بنیاد پر یہ مسجد تعمیر کی گئی پہلا کام اللہ کے گھر تعمیر کرنا ہم تو پہلے پلات دیکھتے ہیں مسجد ہے یا نہیں اور صحیح معنوں میں توحید برس پہلے مسجد دیکھتا ہے کہ مسجد ہے تو پھر مکان کی تعمیر اور مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے استاذ اور مربی حافظ عبداللہ باول پوری رحمہ اللہ ہمیں کسرت سے یہ سمجھایا کرتے تھے گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنانے اور شاید ہی کوئی ان کا ایسا شاگیرد ہو جس نے یہ کام نہ کیا پہلے مسجد پھر اس علاقے میں اس گلی میں اپنا شاندار گھر بنائے پہلے اس بادشاہ کا گھر بنائیے پھر آپ مدینہ کی طرف چلے اور انسار کی بچیوں نے اشعار پڑے اشرق البدر علینا من ثنیات البدہ ان پہاڑوں سے جو ہے سوے جنوب چونوی کا چاند ہم پر چڑھا وجب الشکر علینا کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے شکر واجب ہمیں اللہ کا وجب الشکر ہمیں شکر کرنا چاہئے ما دعا للہ دعے کیسا عمدہ دین ہے اور تعلیم ہے وجب الشکر علینا ہم پر شکر واجب ہے کہ اللہ نے مکان وہاں پر دیا جہاں اللہ کا گھر بھی موجود پانچ وقت آدان ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں بچے چھوٹے سے ہی لا الہ الا اللہ جیسے حدیث میں آتا ہے جب بچہ پڑھتے ہیں اللہ اللہ رب لا اشرک بھی شیعہ آسمان والا اپنے عرش پر مسکراتا ہے چھوٹا سا بچ وہ پانچ وقت سن رہا ہے نئے معاشرے کی تشکیل ہے اور اس میں پہلا قدم کیا کیا آپ نے یتیم دو بچے تھے ان کی زمین خریدی ان کو پیسے دیے اور مسجد کی تعمیر مسجد کی تعمیر کی جسے ہم مسجد نبوی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بھی اٹھا رہے تھے اینٹے بھی اٹھا رہے تھے اور میرے استاد جن کا میں نے ذکر کیا جب انہوں نے مسجد بنائی بہت بڑی مسجد انہوں نے گاڑر اپنے کاندے پر رکھ کر چھت پر خود چڑھاتے تھے اللہ نے پھر بھر دی ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے اور پڑھتے کیا تھے اللہ کی ایش ہے نا آرام تو اوپر ہے آخرت کی زندگی یہ کیا زندگی ہے بیماری کی مسئیبت کی پریشانیوں کی مال کی اولاد کی ٹینشن انسان کو ختم کر دیتی کسی سے پوچھ لو کہے اولاد کی بڑی مسئیبت بڑی قربار میں مسئیبت بڑی اللہ ہم لا عیش الا عیش الاخرہ زندگی تو وہ ہے نا زندگی تو وہ ہے اب صحابہ کیا کر رہے ہیں جب پیغمبر بٹی اٹھا رہے ہیں گارہ اٹھا رہے ہیں ایٹیں اٹھا رہے ہیں پتھر اٹھا رہے ہیں دھو رہے ہیں صحابہ کیا کہتے ہیں ہم بیٹھے رہے ہیں اور نبی کام کرتا رہے ہیں اللہ ہم بیٹھے رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا لمبی بعد مسجد بن گئی صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے چبوترہ بھی بن گیا جس پر ابو عرائرہ بیٹھ کر پڑا کرتے رضی اللہ اب مسجد میں امام کی ضرورت ہوتی ہے آئمہ مساجد جسے ہم کہتے ہیں بغیر امام کے کوئی مسجد گھڑی دیکھ کر سارے کھڑے جاتے ہیں جب وقت ہو جاتا ہے پھر پیچھے دیکھتے ہیں امام آیا کے نہیں آیا مسلح پر کون کھڑا ہوگی مسلح پر کس نے آنا ہے اور تلاش کرتے ہیں بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے والا ہمیں میسر آجائے ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا للہیت اور خشیت آئمہ مساجد کے اندر ہوگی اتنی ہی مسجدیں عباد ہو مسجد عباد لیکن میں نے پورا ملک ہی بھیر گیا ہوں کیا شہر اور کیا گاؤں اور کیا بہنی ہے جسے کہتے ہیں ایک ایک دو دو گھر ہے کیا جنگل اور سہار مسجد اتنی اعلی اور عمدہ اور جو مسلح کا امام ہوگا اس کا گھر ایسا بنائیں گے اور وہ کہہ دے کہ یہ پانی بارش کار سبر کرے جی وہ اسلحہ رکھیں آپ نہیں وہ اسلحہ رکھیں گے تو کون رکھے وہ پچھلے دنوں چنیوٹ میں چھت گری نا مسجد بڑی سونی بڑی زبردست اور وہ امام کا جو گھر تھا وہ بچارہ لکڑی کے بالے وہ گل گئے وہ گرے بیوی سمیت بیوی بھی عالمہ تھی پاتھ اس کے بچے تھے سارے ہی فوتوں وہ گھلہ ہی رہ گیا مسجد اہمہ مساجد کی محنتوں سے اللہ کی رحمت سے عباد ہوتی امام مسجد انتظامیہ کو کہہ دینا مہنگائی ہو گئی ہے کہتے ہیں اور مسجد ڈونڈ لو تیار بیٹھے ہوتے ہیں پھر عون بنے ہوتے ہیں کہ جاؤ اور مسجد میں چلے جاؤ کسی اور مسجد اور جو ہی وہ بڑا ہوگا تو انتظامیہ کہے گی فارق کرو اس کو اب ہمارے کام کر نہیں رہا ساری جوانی جس نے اللہ کے گھر میں عباد کرنے میں سرف کی ساری جوانی اس نے آپ کے اور میرے بچوں کے نکا اور جنادے پڑھانے میں خرج کی ہمارے بدرگوں کے جنادوں میں اور کفنانے میں اور دفنانے میں اور غسل کروانے میں اس نے سرف کر دی اب بڑا ہو گیا ہے کہتے ہیں مستی سے فارق کرو اس کو وہ ہمارے قبض اللہ گرداس پوری رحمہ اللہ بڑے تاریخ دان آدمی تھے ان کا بیٹا بہت قابل آدمی ہے ڈاکٹر سلیمان تاریخ اعلیدیس لکھی اس نے کمال کر دی ہے تحریک ختم نبوت لکھی بڑی کتابیں لکھی وہ بڑے ہوئے نہ ساری عمر اس نے ایسے ہی گزاری صبح قدر شام انتظامیہ نے کہا فارق کرو بابا فارق ہو گیا اس نے نماز اس کو کان میں کسی نے کہہ دیا وہ بار اثر کے وقت اپنا صافہ بچھا کے اور ٹافیاں رکھ کے بیٹھ گیا نماز نہیں پڑھائی جو آئے تو وہ بزرگوں کو دیکھے بھی یہ کیا اس نے ایک نے جا کے کہا یہ کیا کرنے ہیں اس نے کہا مجھے شام کو تم فارق کرنے لگے ہو تو لو ٹافیاں بیچ کے بچوں کا پیٹ تو پالو اپنی روٹی تو کھاؤں ماں بھی مانگی اور انہیں اندر لے کر رہے ہیں ہمارا روئیہ کیا ہوتا ہے مساجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کا روئیہ کیا ہوتا ہے ایک کہتا ہے لمبی نماز پڑھا دی دوسرا کہتا ہے چھوٹی پڑھا دی ایک کہتا ہے قرات لمبی نہیں کی آپ نے دوسرا کہتا ہے اتنی لمبی نہیں کرنی میں گڑا ہو گیا ایک کہتا ہے سویں سیدھی نہیں دوسرا کہتا ہے پنکے چل رہے ہیں تیسرا کہتا ہے ایسی نہ چلاو چوتھا کہتے ہیں چلا دو مساجد کا ماحول بتا رہا اور بیل بچ جائے موبائل کی سارے امام کی طرف دیکھتے ہیں اور خود زبانوں پر تعلی لگے ہوتے ہیں خود منع کرونا اللہ حکم وہ ایک عالم ہے دیوبندی تاولہ بندی آل وہ کہنے لگے اپنی تقریر میں مسجدوں کے جو امام ہوتے ہیں نا وہ مسجدوں کے نمادیوں کی مشترکہ زنانی ہوتی ہے مشترکہ زنانی سمجھتے ہیں نا ہائے ہائے میں صحیح بغاری ڈھا کر لائے ہوں آج میری مسجد کا ماحول تو بہت خوبصورت اللہ کا شکر ہے میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں درست دینے کے آئیمہ روتہ ہی رہتے ہیں روتہ ہی رہتے ہیں بچھلے ہیں کوئی عزت نفس نہیں یہ انگریز نے یہ بیماری پیدا کی تھی تاریخ والے جانتے ہیں اس نے نمبردار بنایا علاقے کا اسے بارہ کلے زمین عطا کی کہ تُو نے خوش نہیں کرنا حکمران نہیں کرنی گاؤں کے اندر تُو نمبردار ہے یہ تیری زمینے ہیں بارہ کلے کبھا اور کھا ایک ترخان ایک موچی ایک تیلی ایک مولوی ان چاروں کو ایک کیٹیگری میں رکھا جہاں موچی جوتیاں جوڑے گا تیرا کوئی بابا مرے گا مولوی جنادہ بھی پڑھا دے اور اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہے ایک مقام ہے دنیا والوں کی نگاہوں میں اور ایک مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے یہ سننے آج اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے زمانہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہے ایک مسجد کا امام آپ نے مقرر کر دی ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ تو جاؤ نمازیں پڑھاؤ ان کو جاؤ نمازیں پڑھاؤ شکاہ اہل القوفت شکاہ اہل القوفت اہلِ قوفا نے شقائط لگائی الہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے کہا آجو واپس فعدلو فعدلو اور دوسرے کو کہا وَسْتَعْمَلَ عَلَيْهِ اَمْمَارًا جاؤ اممار جا کر نمازیں پڑھاؤ چلو میں پوچھتا ہوں کیا شکاہ شکاہیتوں کے امبار لگے ہو یہ بیماری کوئی آج سے نہیں ہے مسلے کے امام کی ٹانگیں کھیجنا یہ بڑی بیماری پرانی ہے کیا کہا اَنَّهُ لَا يُسَنُ يُسَلِّ یہ اچھی طرح نواد نہیں پڑھاتا سجدہ لمبا سجدہ جھوٹا کراہ لمبی کراہ چھوٹی تصمیل سو کیڑے سو کیڑے حضرت عمر نے مسجد کے امام سے پوچھا مسجد کے امام سے پوچھا اِنَّهَا أُلَا يَزْعُمُونَ عَنَّكَ لَا تُوْسَنُ تُسَلِّ ان لوگوں کا خیال ہے تجھے نماز نہیں پڑھا نہیں آتی تجھے اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے یہی ہمارا خیال ہوتا ہے اور میں سچی بات ہے اہلِ علم کا قدردان ہو طالب علم ہو ہزار آتمی کھڑے اور ان کے اندر ایک مسجد کا امام کھڑا ہو میرے ہزاروں پر ان سب ہزاروں کو ایک امام پر قربان کر دو یہ کون ہے یہ اس مسلے کا امام ہے جس مسلے کا وارث محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لوگ تو پیسہ دیکھتے ہیں نا ڈالر کس کے پاس ہے اور یورو کس کے پاس ہے اور ہم دیکھتے ہیں نبی کا وارث کون ہے وہ کہنے لگے واللہ ہی اللہ کی قسم فَإِنِّي كُنتُ أُسَلِّي بِهِمْ سَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ویسے ان کو نمازیں پڑھاتا ہوں جیسے محمد کریم پڑھاتے ہیں گئی سارے نمازیں جعفری، حنفی، شاہفی، بلانی، مالکی نمازیں ایک نماز کا طریقہ میں ویسے نماز پڑھاتا ہوں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ پیغمبر سے نماز سکھی ہوئی ہے پیغمبر سے نماز سکھی ہوئی ہے میں تو اس میں کتا ہی نہیں کرتا عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں پہلی دو رکھتے لمبی کر دیتا ہوں اور آخری والی دو رکھتے کم کر دیتا ہوں وضاعج کر رہے ہیں کس کو؟ آئیمہ مساجد کے ہیٹ کو وہ کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے میرا بھی یہی خیال تھا کہ تجھے نماز بڑی ٹاپ کی پڑھانی آتی ہے سبحان اللہ آپ نے ایک وفد بھیج دیا فَأَرْسَلَ مَعْهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا جاؤ جاؤ جا کر تحقیق کرو یہ چلے گئے انہوں نے جا کر مسجدوں میں جا کر پوچھا سعاد نماز کیسی پڑھاتے ہیں؟ سعاد نماز کیسی پڑھاتے ہیں؟ اور میں حران ہوتا ہوں ہمیں کہتے ہیں شاہ صاحب کوئی خطیب بھیج دیں کوئی امام بھیج دیں ہم بھیج دیتے ہیں جاؤ پھر فون آ جاتا ہے نہیں یہ نہیں ٹھیک یہ نہیں ٹھیک اچھا جی کیا ہوا؟ ہم نے ٹیسٹ لی ہے اس کا اب سوچ یہ گذرہ چوزری عبدالعبی صاحب سمجھدار آدمی ہے بزرگ ہیں ٹیسٹ لیتے ہیں کون؟ جاہل جو حالہ جنہیں قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا وہ ٹیسٹ لے رہے کس کا؟ عالم کا جو کمیٹی موجود ہے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ناسخ منسوق اور نہ اب سر کی بات نہیں سادہ قرآن اور وہ ٹیسٹ لے رہے کس کا؟ جو مسلح کا امام بنانا ہے اب وہ مزاج پر نہیں اترا فیل نیا لیا ہو کوئی ٹیسٹ لے امام آیا ہے جوان ہے کوئی بزرگ عالم اس کا ٹیسٹ لے لے کہ اس کا ہم عمر عالم ٹیسٹ لے لے کہ اس سے عمر میں چھوٹا عالم ٹیسٹ لے لے ایک انپرڈ ٹیسٹ لے کس کا؟ پڑھے لکھے کا؟ مجھے یاد پڑھتا ہے وہ جو مصطفیٰ کھر تھا نا گورنر بھٹو دور میں ڈاکٹر بنے نا اس کے دبانے میں میٹرک فیل گورنر تھا جب اس نے سندے دینی ڈاکٹروں کو آو سندے انہوں نے سندے پھار دی تھی کہ میٹرک فیل سے ہم ڈاکٹر سندے روصول کریں گے بڑا ضرور سے نکلا تھا کہ اس نے تو دس بھی پاس نہیں گئی اب مسجدوں کے آئمہ مساجدوں ہیں ان کا امتحان لینے والے کون ہیں جو مشکات کو مشکوت پڑھتے ہیں اول کو اول کہتے ہیں جنہوں پتہ ہی نہیں بیچاروں کو عربی کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا اور کہیں نہیں کوئی اور پہ جو جید آواز چنگی نہیں آئے آپ نے بھیج دیا وفت جاؤ بھئی ساری مسجدوں والوں نے کہا جی ساد ساد کے کیا کہنے قرآن پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آسو نکل آتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں تو نبی کی نماز یاد آ جاتی ہے ایک مسجد میں گئے حتی دخل مسجدن لی بنی ابسن بنی ابس کی مسجد میں جا کر اعلان کیا ساد نماز کیسی پڑھاتا ہے ایک آدمی کھڑا ہو گیا فقام رجل منہم یقالو لہو اسامہ اسامہ اس کا نام تھا وہ کھڑا ہو گیا ابا سعدہ اس کی کنیت تھی اس نے کہا اچھا تم نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں اب اسامہ نام تھا کتادہ کا بیٹا تھا نام بھی کتنا چوٹی کا ہے سب نے رکھا ہے اسامہ کے نام پر اسامہ اکثر نے تو اسامہ بن لادن کے نام پر رکھا ہے مجاہد تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو اللہ زندہ ہے تو اللہ حفاظہ فرمائے اس نے کہا نمبر ایک لا يسیر بسریعت جہاد نہیں کرتا نمبر ایک جہاد نہیں کرتے دیکھو اعتراض جہاد نہیں کرتے اس وقت تو جہاد ہوتا تھا نا کوئی ایجنسیوں کا جہاد تھوڑا تھا جب چاہو بند کر دو جب چاہو مرکزی مسلم لیگ بنا لو نہیں اصل جہاد اصل جہاد اور یہ ساد واحد پیغمبر کا صحابی ہے یاد رکھئے گا یہ ساد رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کا واحد صحابی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ساد تجھ پر میری ماں بھی قربان میرا باپ بھی قربان جنگ احد کے موقع پر جب یہ پیغمبر کی حفاظت کر رہے تھے تو پیغمبر نے جب دیکھا کہ جان ہی لڑا دی اس بندے رہے فرمایا ساد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے اس ساد کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاد نہیں کرتے اعتراض جو کر رہا ہے وہ ہم پڑھتے تھے ایک دفعہ امام نے زہر کی پانچ رکھتے پڑھا دی کاری منیر صاحب اس وقت ہمارے کلاس پڑھا تھے جونئر تھے بلکہ اب کالیج میں پروفیسر ہے وہ سلام پھیر ہے نا تو ایک ہمارا سید کھڑا گا اس نے کہا کاری صاحب سبزی منڈی گئے ہوئے تھے آپ پامے چھے پڑھ لے امام کیسے بھول گیا امام کیسے بھول گیا دشمن آئے میں مساجد کے لوگ کہا تیاد نہیں کرتے فوج کو بھیج دیتے ہیں خود نہیں جاتے نمبر دو وَلَا يُقْسِمُ بِسْسَوِيَّتِ مالِ غنیمت کی تقسیم صحیح نہیں کرتے مالِ غنیمت کی تقسیم صحیح نہیں کرتے اور نمبر تین وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَدِيَّتِ فیصلوں میں انساف نظری نہیں آتو ایک بندہ کھڑا ہو گیا تم نے پوچھا ہے تو میں قسمیہ کہہ رہا ہوں یہ تین اعتراض ہیں تین اعتراض ہیں کس پر مسجد کے امام پر ساد رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنانا کہا امَّا وَلَّاہِ لَأَدْعُو وَلَّنَّ بِثَلَاثٍ میں بھی تین دعائیں رب سے کرتا ہوں مسجد کے امام نے ہاتھ اٹھا دیئے میں بھی رب سے تین دعائیں کرتا ہوں تُو نے بھی تین اعتراض کیے اے اللہ اگر یہ بندہ جھوٹا ہے دیکھو اگر کر کے اگر یہ جھوٹا ہے ویسے کہہ دیتے ہیں اللہ کا تم یہ جھوٹ بولتا ہے انہیں کہا بندوں کو کیا کہنا اس کو کہوں جس کی میں نماز پڑھاتا ہوں جس کی میں نماز پڑھاتا ہوں اللہم انکان عبد کا حادہ قادبا اگر یہ تیرا بندہ قذاب ہے کام ریاعن و سماتن ریاکاری نمود و نماز کے لئے کھڑا ہوا ہے ایسے کرتے ہیں نا چوہدری نے کہا ام مولوی بلاتے بھی کیسے چوہدری صاحب نراض نہیں ہونا تُوسی میں انہوں انسا دیا نا تو میں انہوں جان دیا تُوسی کام ریاعن کھڑا ہوگیا چوہدری ایسے ہی وہ ایک چوہدری کو پتہ لگا کہ آمین اونچا کہنا سنت ہے وہ مسجد میں اپنی چلا گیا سلام پھیرا تو مولوی نے پچھا کس نے یہ کہا ہے وہ چوہدری کہا میں نے کہا ہے مولوی تون تلے چوہدری جو اللہمہ انکانہ عبد کا حادہ قادبا یہی بات کرتا ہوں ٹائم ہونے والے کام ریاعن و سمتن تو یا اللہ اے دروازہ کھٹک گیا ہے امام مسجد کا دروازہ امام نے کھٹکا دیا اللہ کا دروازہ ہم سمجھتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے ٹوٹی ہوئی جوتی پھٹی ہوئی ٹوپی کاندھے پر رمال پھٹا ہوا چل مولوی نکاح پڑھا چل مولوی وہ کل پر تو میں نے ایک امریکہ سے بندہ آیا وہ بڑا بچارہ پیچھے بڑا نکاح پڑھے میں نے جا کے نکاح پڑھا دی صحیح باشرہ آدمی پیسے نکالے میرے آتھ میں میں نے اس کے والد کو کہا رکھے اپنے پاس وہ نہیں مانے میں نے پکڑا لے کر دولے کے ہاتھ پر رکھ دی بھائی کہا میری طرف سے یہ دولے مولوی کو یہی سمجھتے ہیں نا چائے پہ بلا لیں گے آئے کہا نمبر ایک فَعَتِ الْعُمْرَ اللہ اس کو لمبی عمر اتا کر دیکھو یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے نمبر دو وَعَتِ الْفَقْرَ اس کو محتاج کر دے فقیر بنا دے اس کو وَعَرِّضْهُ بِالْفِتْنِ اور اسے عزبائشوں کے اندر مبتلا کر دے کھٹا گیا دروازہ تیر دعائیں کیا اللہ سے تین دعائیں کس کا دروازہ کھٹ گیا آئے کس نے کھٹ کھٹایا امام نے ہمیں تو پتہ ہی نہیں امام کا وقار اور کیا ہے یہ راتوں کو اٹھ کر رب کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے والا یہ تحجد کے وقت اٹھ کر کہتے ہیں یا اللہ میری نمازیوں کی احادت فرما اور نمازی اپنی مسجدوں کے اماموں کے ساتھ یہ کھلوار تین باتیں کی آگیا وقت تینوں دعائیں رب نے قبول کر لے ایک قبول کی دو رد کر دی نہ تینوں قبول کر لے آئے آئے عبد الملی کہتے ہیں فَأَنَا رَعِتُهُ بَعْدُ قَدْ سَكَتَا حَاجِبَا ہو عَلَا عَيْنَئِهِ میں نے دیکھا اس آدمی کو اللہ نے لمبی عمر کر دی اس کی یہ بھویں لٹک کر آنکھوں پر گر گئے مل گئی لمبی عمر نظر نہیں آ رہا یہ پوٹے نہیں یہ بھویں آگیا بلیک پیپر ہوئی پہلی دعا قبول کس وجہ سے منل کی بھری بڑھاپے کی وجہ سے لمبی عمر اللہ نے اس کو دے دی آئے فقیر کر دیا دنڈا لے کر باہر نکلتا ہے بانگ رہا کہا تھا نا امام مسجد نے یا اللہ اسے محتاج کر دے پیسہ نہ ہو اس کے پاس یہ لوگوں سے مانتا پھرے نمبر تین وَإِنَّهُ لِيَتَعَرَّذُ لِلْجَوَارِ فِي تَّرِيكِ يَغْمِزُ ساتھ کی بددعا لگ گئی ہے آخری بات کسی مسجد کے امام کو تنگ نہ کرو کسی یہ مسجد جانتے ہو اس کی رہائش کیسی ہے اس کا کھانا پینا پہننا کیسا ہے یہ آئے وے میرے بزرگ شاہ جی عبدالخالق شاہ صاحب ہم نے ان کے علاقے خرشید میں مسجد بنائی ہے ٹرسٹ کی طرف سے ٹرسٹ ہی اس کو چلا رہا ہے اللہ کی توفیق سے جہاں یہ تنگ ہوتے ہیں پھر آتے ہیں شاہ جی مسجد کا یہ کام مسجد کے امام کی تنخواہی بڑھا دو کتنی تنخواہیں دیتے ہو میں تو لیتا ہی نہیں اللہ کا شکر ہے کتنی تنخواہ دیتے ہو امام مسجد کو گاؤں میں جا کر دیکھو میں بھی پچھلا جمعہ پڑھانے دیرے سے غازی خان گیا تھا مسجد کا افتتا تھا کہنے لگے آجاؤ جمعہ دے دو میں نے کہا اگلا لے لینا آخری مہینے کا میں آخری دیتا انہیں کہا پورا مہینہ مسجد ہم بند رکھیں گے افتتا سید سے ہی کروائیں پھر مجھے جانا پڑا ایمرجنسی جمعہ پڑھایا میں نے وہاں کالیم سے پوچھا جائیم کتنی تنخواہ دیر کہتے ہیں پندرہ ہزار پندرہ ہزار میں تو ایک دن آپ کا بچہ کھا جاتے اڑا جاتے ٹینکی فل نہیں ہو رہی پیٹرول کی گاڑی کی امام کو دیتے ہیں کیا ہو اور لیتے ہیں کام اس سے کس طرح ہو جیسے پیاسے اور بھوکے اونڈ سے لیا جاتا ہے یہ باتیں تو بہت تھی امام کی بد دعا سے بچے ہیں کسی امام کو تنگ نہ کریں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے وہ روتر اعترات کے یا اللہ کوئی روزی وسیع کر دیں کوئی تنگی دور کر دیں ایسے ہی بچارہ چلا جاتا ہے اوپر کبریں تھنڈی کرتا رہتا ہے آپ کی کبریں میری کبر تھنڈی کرتا رہتا ہے دن رات عزت کریں اسے وہ مقام دیں جو اپنے ماں باپ کو دے رکھا یہ تمہارا روحانی امام ہے تمہیں جنت میں لے جانے والا صل اللہ علیہ وسلم ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلل فلا هادی له اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الحدی حدی محمدٍ صل اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ دلالة وكل دلالة في النار اللہم سل على محمدٍ وعلى آل محمد كما سلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وإنك حمید مجید اللہم بارک على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وإنك حمید مجید مولا کریم فلسطینیوں کی مدد فرماؤں یا اللہ ہمارے یہ مسلمان ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ تیرے نبی حبیب کی یہ عمت ہے میرے مولا ان کی حفاظت فرما یہودیوں سے اللہ ان مسلمانوں کو محفوظ فرما ان کفار کی چالوں سے اللہ مسلمانوں کو مسلمان تنظیموں کو محفوظ فرما اللہ فلسطینیوں کی غیبی مدد فرما کفار کو نیست و نعبود فرما بیماروں کو شفاع عطا فرما ہمارے مسجد کے پروفیسر بلال المعروف پروفیسر ان کی بہن بہت بیمار ہے داخل ہے ہسپتال میں اللہ انہیں صحت عطا فرما تمام بیماروں کا اللہ صحت عطا فرما ہمارے اہل علم جو موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما مسجدوں کی حفاظت فرما آئمہ مساجد کی اللہ عزت کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم فتب علینا انکا انتا التواب الرحیم اقول قول ہادا واس تغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین